دوستو ایک ایسا پھل جسے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں روز مارکیٹ میں دیکھتے ہیں ہر جگہ ملتا ہے لیکن آپ لوگ امپورٹنٹ نہیں دیتے ہیں لیکن پوری دنیا اس کو خوب امپورٹنٹ دیتی ہے اور الگ الگ ناموں سے جانتی ہے اور کئی سارے نام اس کو دے رکھا ہے اس کے فنکشن کی وجہ سے اس کے بینفیٹ کی وجہ سے یا اس میں پائے جانے والے اور شدیہ گن کی وجہ سے تو یہ ساری چیزیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہیں آپ جاننے ہیں اگر آپ جان لیں گے تو آج ہی سے اس کو اپنے ڈائٹ میں شامل کر لیں گے اور مجھے امید ہے کہ وہ پچیس پلس بیماریوں سے فائدہ آپ کو دلائے گا یہ ہم لوگ ابھی تک جانتے ہیں کہ اتنی بیماریوں میں اور گن کر بتاتے ہیں لیکن قدرت جانتا ہے اس کو اور خدا جانتا ہے اللہ جانتا ہے کہ وہ کئی بیماریوں میں کام کرتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے ابھی تک اس کے ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوئے ہیں اور آتے دنیا تک کمپلیٹ ریسرچ آتے رہیں گے ہم بات کر رہے ہیں آملہ کی تو اس کے ڈیفرنٹ نام کیا ہے جانتے ہیں آملج دوسرا نام ہے امرد پھل چونکہ یہ امرد جیسا ہے بالکل امرد کس کو کہتے ہیں وہ جو زہر کو ختم کر دے وہ جو دوبارہ زندگی دے دے امرد کے کئی سارے معنی ہیں تو امرد پھل اس مہاشے آملہ کا نام ہے اور تیسرا شریف پھل کسی پھل کے آگے شریف اگرہ نہیں لگتا لیکن یہ ایک ایسا پھل ہے جس کے آگے شریف پھل لگا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کے نام بھومی آملہ انڈین گوست بیری اس کے ساتھ ایمبلی کا آفیشنلیس یہ لیٹینی نام ہے تو یہ سارے اس کے نام ہیں دوستو آج ہم لوگ اسی کے بارے میں بات کریں گے آپ اپنا قیمتی سمیں اس ویڈیو پر ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے کہ کئی ساری چیزیں نئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اور آج سے آپ کے ڈائٹ میں یہ چیز شامل ہو جائے گا مجھے ہنڈر پرسنٹ امید ہے تو دوستو میں ہوں حکیم واسے بیو ایم ایس برونز میڈلیسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیل سوشنا چلیے ہم لوگ جانتے ہیں آملہ کے کئی سارے فنکشنز کے بارے میں اور بینیفیٹس کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم اس وہ بتاتے چلیں آپ کو بہت شارٹ ٹائم میں ہم بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں پہلا تو یہ کہ اس کے اندر ویٹامین سی پرچور ماترہ میں پائی جاتی ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتا ہے ویٹامین سی ویٹامین سی اب کہیں گے ویٹامین سی کیا ہے بھائی ویٹامین سی اگر پایا ہی جا رہا ہے تو کون سا بہت بڑی بات ہو گئی تو دوستو اگر ویٹامین سی بہت اچھا نہیں ہوگا کسی چیز پر فوکس لگانے کوشش کرے گا لیکن لگانے ہی پائے گا ایک کام پڑھنے بیٹھا ہے پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے کوئی اور خیال آ رہا ہے مطلب فوکس نہیں کر پائے گا فوکس پائنٹ بہت ویک ہوگا تمام پھلوں میں یا سبزیوں میں سب سے زیادہ جو ویٹامین سی پائے جاتا ہے وہ صرف اور صرف آملہ میں پائے جاتا ہے کتنی پائے جاتا ہے آپ جان لیں کہ ویٹامین سی جو ہے لگ بگ ایک کلو تازہ آملہ میں چھ ہزار یونیٹ ویٹامین سی کی پائے جاتی ہے چھ ہزار یونیٹ دوستو بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ تو دو تین چیزیں یہی پر آ گئیں صبح صویرے خالی پیٹ کچھا آملہ کھانے کی فائدہ میں جو ہے ویٹامین سی آپ کو بھرپور مل جائے گا صرف ایک کھانا ہے اور 35 سے 40 روپے کیجی مارکٹ میں آسانی سے مل جاتی ہے تو ایک فائدہ آپ کو ویٹامین سی سے دیکھ گیا کہ کتنا ویٹامین سی اس میں پائے جاتا ہے اور دوسرا اگر کسی کو پائیوریا ہو گیا ہے ماؤت میں موہ میں تو یہ اگر ویٹامین سی اگر لے لے گا اور آملہ کھانا اسٹارٹ کر دے گا اس کا پائیوریا ادھم رات و رات دن رات و رات جو ہے غائب ہو جائے گا کے علاوہ آملہ میں کچھ مقدار آئرن کی بھی پائی جاتی ہے فولات کی پائی جاتی ہے جو ہمیں انیمی کھونے سے بچاتا ہے اور ہمارے بلٹ کی کوالیٹی کو امپروف کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو اس میں ٹینین پائی جاتا ہے گیلک ایسیڈ جو کہ سیب وغیرہ میں پائی جاتا ہے اس کے علاوہ گلوکوز کی ماترہ اس میں پائی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتا ہے آملہ کے اندر اب ایک اور چیز آملہ کیا کرتا ہے انٹی ایجنگ پروسس کو کم کر دیتا ہے مطلب جلدی جو مطلب بڑھاپی کی طرف جا رہا ہے بہت زیادہ سوچ رہا ہے بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے تو اس کی ایج بلکل لگنے لگتی ہے کہ بہت زیادہ عمر دراز ہو گیا یار رہتا ہے بیس پچیس سال کا لیکن جو ہے سوک گیا ہوتا ہے ایک دم چہرے پر رونک گائب ہوا رہتا ہے تو لگتا ہے کہ تیس پہنتیس سال کا لڑکا ہوگا یا آدمی ہوگا تو اس کو کہتے ہیں کہ جب یہ لینا سٹارٹ کرے گا کوئی ہر صبح صبح ایک خالے خالی پیٹ تو اس کا جو ہے یہ جو جھوریان پڑھنے کی جو وہ ہوتی ہے چہرے کے اوپر اسکن کے اوپر جھوریان آنے لگتی ہیں اس پروسس کو یہ ڈیلے کر دے گا یہ نہیں کہ نہیں آئے گا آئے گا لیکن ڈیلے ہو کر آئے گا انٹی ایجنگ پروسس کرتے ہیں کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ زیادہ ماترہ میں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ ایک اور ریزن یہ ہے کہ ہم جب صبح سے شام تک کام کرتے رہتے ہیں ہر آدمی کا کچھ نہ کچھ فری ریڈیکلز مطلب سیلز ٹوٹتے رہتے ہیں الگ ہوتے رہتے ہیں اور جب یہ عاملہ ہم لینا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے ٹوٹنا جو ٹوٹ سیلز آپ کے باڈی کے اندر ٹوٹ رہے ہیں فری ہو رہے ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جاتے ہیں اور جو ٹوٹ رہے ہیں وہ ریپیرنگ میں آ جاتے ہیں اور پھر سے وہ ریپیر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے ایک ہیلڈی لائف دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے اندر کیونکہ صبح سے شام تک ہمارے باڈی کے اندر کئی سارے میٹابولیک چینجز ساتے رہتے ہیں جیسے صبح سے لے کے دو پہر تک آپ دیکھیں گے ربی سی کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے اور دو پہر کے بعد شام ہوتے ہوتے ربی سی کا لیول بہت کم ہونے لگتا ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہے مطلب جب ربی سی کا لیول کم ہوتا ہے اور اس وقت آپ نہا لیں تو آپ کو سردی زکام خانسی وغیرہ سب ہونا سٹارٹ ہو جائے گا لیکن صبح کے ٹائم میں اگر آپ اس طرح کا نہانہ سٹارٹ کریں تو بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت امیون سسٹم آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے تو ہے نا کمال کی بات دوستو آملہ کی تو اگر یہ باتیں دل چھو رہا ہو اور نئی نئی چیزیں جاننے کو مل رہا ہو تو لائک کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں چلے اور سارے بیماریوں میں کیسے اس کو استعمال کریں گے ہم اس کو جان لیتے ہیں شارٹ کٹ میں تاکہ آپ کے ورال جو ہے منٹل اس میں آ جائے دماغ میں آ جائے کہ کب استعمال کرنا ہے کب نہیں استعمال کرنا ہے لیکن سب سے پہلے ہم بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کو تو دوستو جن لوگوں کو اس حال ہو رہا ہو بار بار مطلب ڈائریا ٹائپ کا ہو رہا ہو اور بار بار ٹائلٹ کے طرف جانا آنا ہو رہا ہو تو اس میں جو ہے آملہ کا پاورڈر جو ہے آسانی کے ساتھ مارکٹ میں ملتا ہے یا خرید کر آپ خود بنا لیں تو اس کو جو ہے اس حال میں آدھا چمچ لے لیں آپ کا اس حال انشاءاللہ دو سے تین چار ڈوز میں بلکل وہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا دوسرا اس کا سب سے دوسری بیماری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو گرم مزاج والے ہوتے ہیں بلڈ کا والیوم بہت زیادہ ہوتا ہے ہٹے کٹے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو پیاسے لگتی ہیں صبح سے شام تک خالی جو ہے پانی پیتے رہتے ہیں اور پشابی جاتے رہتے ہیں تو ویسے میں آملہ کا خیساندہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کو پیاس زیادہ لگتی ہیں اگر وہ پییں گے تو بہت ہی فائدہ مند رہے گا اور پیاس لگنا کم ہو جائے گا اور یہ بیماری اگر ہوگی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا خیساندہ کیسے بنائیں گے آملے کو ہلکا ہلکا کچل دیں گے تازہ آملہ کو ہلکا ہلکا کچل دیں گے اور کچلنے کے بعد رات میں ایک گلاس پانی میں دو تین آملے ڈال کر چھوڑ دیں گے صبح میں اس کا پانی پی لیں گے تو یہ خیساندہ کہلاتا ہے دوستو جن لوگوں کو دل کی بیماریاں ہیں جیسے کہ پالپیٹیشن گھبرہات بے چینی بہت زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے لئے کیا کرنا ہے کہ وہ آملہ روزانہ آملہ کا مربع صبح 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 خالی پیٹ کھالیا کریں تو پالپیٹیشن گھبرہات بے چینی وگر دور ہو جائے گی دوستو جن لوگوں کی نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں سائٹ تھوڑا سا کمزور ہے نہیں دیکھ پا رہا ہے یا بہت دور کی کمزوری ہو گئی ہے دور کی نظر خراب ہو گئی ہے یا نزدیک کی نظر خراب ہو گئی ہے ویسے لوگوں کو آملہ کا تازہ آملہ کا رس نچوڑ کر صلائی جسے ہم لوگ سرما لگاتے ہیں اس کے ذریعے وہ رس جو ہے آنکھوں میں لگائیں گے تو اس سے آنکھوں کے لئے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے اور وہ طاقت پہنچا کر کمزوری کو دور کرتا ہے اسی طرح جن لوگوں کا دماغ کمزور ہے ان کو چاہیے کہ روگن آملہ آسانی کے ساتھ ہمدرد میں ملتا ہے وہ لے کر بالوں پر لگایا کریں اس سے دماغ مضبوط ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ جن کے بال جھڑ رہے ہوں گے وہ بال جھڑنا رک جائے گا کیونکہ آملہ حابس کابس ہے اور بالوں کے جڑوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دل کے کمزور والے مطلب دماغ جن کا کمزور ہے وہ صبح خالی پیٹ آملہ استعمال کر سکتے ہیں دوستو اسی طرح جن ماں بہنوں کا یوٹریس کمزور ہے رحم کمزور ہے یا تو لکوریا کی شکایت ہے یا پھر بہت بار بار بچہ وہ ہو جا رہا ہے اسکات ہو جا رہا ہے بارشن ٹائپ کا ہو جا رہا ہے اور نقصان ہو جا رہا ہے بچے کا تو یا پھر رحم کی دوسری جو بیماریاں ہیں اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہو تو اس میں رحم کی کمزوری کے لیے آملہ کا مربع بہت ہی مفید ہے ان کو چاہیے کہ شام میں روزانہ ایک آملہ کھایا کریں دوستو اسی طرح اگر بال زیادہ جھڑ رہے ہیں کسی کو تو آملہ کو پیس کر تازہ آملہ کو پیس کر یا اس کا چورن بھی ہے تو آپ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں پیس کر بالوں میں لگائیں اس سے جو ہے بال کا جھڑنا بند ہو جائے گا آسانی کے ساتھ کچھ دن تک یہ لگتار آپ یہ اس طرح کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ محسوس ہونے لگے گا دوستو جن لوگوں کا بی 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 بڑھا ہوا رہتا ہے ہمیشہ ان لوگوں کو چاہیے کہ آملہ کا استعمال کریں روزانہ ایک صبح خالی پیٹ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے تھوڑی دی ٹائم کے لیے آپ نے اپنے اندر انرجی فلپ کر لیا ہے یا پھر موٹیویٹ ہو گیا ہے یا ری انرجیٹک محسوس کرنے لگتے ہیں تو آملہ بھی آملہ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے دوستو ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور ابھی کا ابھی سبسکرائب کر لیجے سبسکرائب کرنے میں پیسہ نہیں لگتا ہے اور ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ضرور بتائیے اور ساتھی ساتھ آپ لوگ سے میں ایک پرامیس لینا چاہتا ہوں کہ آج سے ہی آملہ کھانا اسٹارٹ کر دو یار تاکہ جو ہے کئی ساری چیزیں زندگی میں کتنی سارے ٹینشن ہے کتنی ساری پریشانیاں وہ تھوڑا سا کم ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ ری انرجیٹنگ محسوس کرنے لگیں اور بیماریوں سے کم ہوتا ہے تو آدمی کو تھوڑا سا زندگی بھرپور محسوس ہونے لگتا ہے اور ہاسپیٹل سے جتنا دور رہیں گے اتنا اچھا رہے گا اس لئے آپ سے پرامیس چاہیے تو کمنٹ باکس میں پرامیس ضرور کیجئے گا پرامیس لکھئے مجھے محسوس ہو جائے گا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں آج سے سٹارٹ کرنے والے ہیں آملہ کا استعمال اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی کسی طرح کی کوشن ہو تو ضرور آپ پوچھیں مجھے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ جلدی اس پر ویڈیو بن جائے گی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سبھی دوستوں سے نیویدن کروں گا کہ دوست ہونے کے ناتے حق تو میں رکھتا ہوں آپ لوگوں پر آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں اور ویڈیو لائک کر دیں کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ